مجھے بہت سے خطرے ہیں میرے پریوار کو خطرے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرے پر انعائتوں کی برسات ہوئی ہے سپرم کورٹ کی جانب سے مجھے انصاف دینے کے لیے اگر اتفدیش سرکار محسوس کرتی ہے اس سب کو تو جو میری سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی ہے میں زیڈ سیکیورٹی میں تھا اور زیڈ سپیشل کی سفارش بھاچپا سرکار میں ہی ان کے اس پی نے میرے لیے لکھی تھی جو ویڈراؤ ہو گئی ہے ماتر وائی سیکیورٹی صحت ہے جو نہیں کے برابر ہے اتنی سیکیورٹی ہر بھی دھائے کو دی جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ حفاظت کبنے والا کوئی اور ہے پھر بھی اگر وہ سرکشہ میری واپس میں جائے تو بہتر ہوا کیونکہ میرے لیے جو مقدمات ہیں وہ اور جو فیصلے ہیں وہ ان کی روشنی میں خطرات بہت بڑھ رہے ہیں ظلم کرنے والوں کا جب تک ظلم باقی رہے گا اس سب تک انصاف کرنے والوں کے قلم میں دم رہے گا اور وہ بھی باقی رہے گا نہ دنیا ظلم سے خالی رہے گی نہ ظالم سے خالی رہے گی اور نہ ہی دنیا انصاف کرنے والوں سے خالی رہے گی اس کا ثبوت کئی موقعوں پر سپریم کورٹ نے دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم برابر کہتے ہیں کہ ہر شخص کو سپریم کورٹ زندہ بات کہنا چاہیے جو کیمنٹ سوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اور جو میرے زخموں پر مرحم لگا ہے اس سے میں ظاہر ہے بے انتہا مشکور بھی ہوں اور جذباتی بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں اور مجھے اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہے کہ اگر اتر پردیش گورنمنٹ اس حد تک جا سکتی ہے کہ رامپور میں میرے داخلے کو جو میرا وطن ہے جہاں میں نے جنسٹی بنائی ہے جہاں میرے بچوں کے اسکول ہیں سی بی ایسی بورٹ کے جن غریب بچوں کو میں جن کے ماں باپ نہیں ہیں انہیں مفت پڑھاتا ہوں ان کی کتابیں مفت دیتا ہوں کافیاں قلم مفت دیتا ہوں سال میں دو ڈریس دیتا ہوں جن کے ماں باپ میں سیک نہیں ہوں گا ففٹی پرسنٹ کنسیشن ہے رکشہ چلانے والے بیوڑی بنانے والے پتھا توڑنے والوں سے مات بیس روپے آفیس لیتا ہوں